تو بیسکلی ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کو ایڈوانس فلٹر کی لیکن نومل فلٹر تو آپ لگاتے ہی ہیں یہاں پہ کلک کیا اور آپ کے فلٹر اپلائی ہو گئے اور آپ نے یہاں پہ فلٹر اپلائی کر لیا لیکن ایڈوانس فلٹر کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کبھی کبھی بہت سارے کنڈیشن چاہیے ہوتا ہے تو کیا آتا ہے اسے مان لیجئے مجھے اس میں اجا کی بیل چاہیے مجھے اس میں اوم کا چاہیے لیٹا چاہیے اور اس میں مجھے اجید کا لیٹا چاہیے اب پوزہ کی لیٹا چاہیے جس کا قوارٹیٹی گیٹر دین فٹی ہو اس کے بعد مجھے یہاں پہ جو ہے بیلنگی کا لیٹا چاہیے اور پھر یہاں پہ مجھے مان لیجئے جیجیہن کا لیٹا چاہیے جس کا کوئی ہے اور یہاں پہ اجید کا لیٹا اور چاہیے تو اس طرح کے فیلٹرز آپ کریں گے تو کافی زیادہ ٹائم لگ جائے گا رائٹ یہ ایک ایک کر کے کرنا پڑے گا ایڈوانس فیلٹر میں اس کی فیلٹری ہے جیسے ہم ڈیٹا بیس سمیلائی سمیلائیشن کاملے جو سیکھے تھے اس میں تو ہم ایڈوانس فیلٹر میں یہاں اپنی کائیٹریہ سیلیک کریں گے وہ بھی ہیڈنگ کے سام تو اس کائیٹریہ کے اکورڈنگ جو جو ڈیٹا ہوگا اس ڈیٹا کو کیا کر دے گا فیلٹر کر دے گا جو کائیٹریہ تھا اس کے اکورڈنگ ڈیٹا اس نے دیکھے فیلٹر کر دیا اور ڈیٹا فیلٹر ہی نہیں آپ ڈیٹا اس ٹریک بھی کر سکتے ہو تو آپ کو ایڈوانس فیلٹر کے اندر کاؤپی ٹو ادھر لوکیشن کاؤپی ٹو ادھر لوکیشن پہ جانا ہے اور یہاں پہ اپنی کاؤپی لوکیشن کو سیلیکٹ کر کے اوکی کر دینا ہے یہ آپ کا ڈیٹا کوپی ہوگا دیکھیں اس میں کیا ہے پوزہ کا ڈیٹا ہے جو گیٹر دن فیپٹی ہے اون کا اوبرال ریٹ آیا ہوا ہے جی جی ہیں جس کا سے بی بی ہے اور اجید کا اوبرال ریٹ آیا ہے تو وان بائی وان اس نے فیلٹر کیا ہوگا ہے اب اس میں کچھ ایسا ڈیٹا ہو سکتا ہے کہ ریپیٹ ہو تو ایڈوانس فیلٹر کے اندر میں یہاں یونیک ریکارڈ اور لیکار بھی آپس ہیں ہم یہاں پہ اوکی کرتا ہوں اسی یونیک ریکارڈ آئے گا لیکن ڈیٹا کوپی کرے گا سیم سیٹ پہ کسی اور سیٹ پہ ڈیٹا کوپی نہیں کرتا ہے ایڈوانس فیلٹر اس کی کوئی ٹرک اگر سیکنڈ سیٹ میں لے کے جانا ہو اس کو نائے اس کے لیے رو بیویو پروگرام بھی پر کرنا کرے گا یا فیلٹر کا اس کو utility نائے ، بیویوی پروگرام بھی ہواPassہ نہیں یا آپ کوپی کرنے ٹ образом لیکن پیسٹ کر رہی اب نماتشر کے بعد آتا ہے تیکسٹو کو Digi ٹو کو پھٹ کرتے ہیں اینکو پہ bater ڈیٹا نوڈ پیٹ سے لے کے آتے ہیں یا اس طرح سے کچھ لکھ دیئے ہیں تو ٹیکس کو کولن کا ہم کسی دیلیمٹر یا فکس سپیس کے بحاب پہ الگ الگ کولن میں کرنے کام کرتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں سپیس کے بحاب پہ الگ الگ کولن میں کر دیا لیکن یہ تو سر ٹھیک ہے اس میں ہم کچھ اور چیزیں بھی کرتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے مان لیجے کہ میں میں نے اس کو کوپی کر کے فارمیٹ سیل میں میں نے اس کو ٹیکس کر دیا رائٹ اب میں یہاں پہ کچھ انٹری کر دیتا ہوں انٹری ہے اب مان لیجے میں نے اس کو کوپی کیا اور کسی جگہ پہ رائٹ کلک پیسٹ اس پیسٹ اور ویلو کر دیا لیکن ویلو پیسٹ کرنے کے بعد بھی آپ کا یہاں دکھ رہا ہے یہ نمبر فارمیٹ میں ہی ہے اگر ہمیں اس میں سم کرتا ہے تو اس کی پرابلم ہی ہی بہت ہوتی ہے دیٹا کو مجھے اس کو ٹیکس میں کنورٹ کرنا ہے تو آپ ویلو کا فارمیٹ لگا کے یا نمبر ویلو کا فارمیٹ لگا کے اگلے شرمیں آپ کر دیتے ہیں کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک اور فارمیٹ ہے ٹیکس ٹو کولن کچھ مت کیجئے ٹیکس ٹو کولن میں جا کے فینش کر دیجئے آپ کا سیم ڈیٹا ٹیکس سے نمبر میں ہو جاتا ہے ٹیکس بھی ہوتا ہے کئی بات ڈیٹ بھی ہوتا ہے تو اس کو نورمل فارمیٹ پہ کر دیتا ہے جس ٹیکس ٹو کولن کر دینا سمجھ گئے what ڈیٹ ایک رہے میں آپ کو برکا جی سر ایک رہے کی کوئی داؤٹ ہے نی 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 سر اب یہ چیزیں بیویے سے پہلے یہ چیز پتا ہوتی ہے تو بیویے میں پروبلم نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ڈیٹ ہمارے پاس الگ آدھا ہے کہ یہاں پہ ڈوٹ لگتے ہیں اب یہ ڈیٹ تو نہیں آنے سر پوکی اس پہ ڈیٹ کے جو فیچرز ہے ڈیٹ کے جو فارملیز ہے وہ لگائیں گے تو آپ کو یہاں پہ ورک نہیں کرے گا تو یہاں ٹیکس ٹو کولن میں نیکس نیکس یہاں آپ کے بعد ڈیٹ اور یہاں پہ فریز کیجئے ہو گیا سر ڈی ایم وائل سلیکھ کے کر کے فریز کر دیجئے ڈیٹ بن جائے گا پہلی بار جو بیٹا ہم داؤن لوڈ کرتے ہیں ایسٹی پی جے فائل ٹاانسٹر پروٹوکل جے ہم ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو دیٹ آپ اس طرح جو ہوتا ہے تو جو آٹھ بیس جیرو تین تو دو ہزار بائس جیرو ایٹ جیرو فور اب یہ ڈیٹا ڈیٹ فارمیٹ پہ نہیں ہے نا کیونکہ ڈیس سلائش مگرد جو ہوتا ہے وہ آپ کی کیا بلتے ہیں آپ کے جو فائل میں سیپ نہیں کرتے اس قرآن سے سی ہوتا ہے اس پہ کیا کرنا ہے آپ کو نیکس نیکس اور دی او آئی کے جگہ پہ اس پہ آپ سیلک کرنیجئے YMD کس لکھ کریں گے YMD دن فریش اور دیکھیں دیٹ ہوں گیا تو ٹیکسٹ ہوں کرنے کا اس کا بھی ہم لوگ یوز کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں remove duplicate جیسے میرے پاس کچھ نام ہے نام repeated ہے آپ کو unique list چاہیے تو آپ یہاں پہ unique کا فارمولا رہا لیتے ہیں اس کو سیلک کرتے ہیں دیٹا آجاتا ہے یہ تو ازدک شیف پہ آیا نا مجھے اسی شیف کے اوپر unique کو ہٹانے دوبی remove duplicate کرنا ہے یہاں آپ کے سامنے remove duplicate ہوتا ہے اوکے کیجئے یہ سارے duplicate کو remove کرنا ہے یہ ہی نہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈیٹا میں بہت سارے جگہ پہ blank colon ہوتے ہیں ابھی blank row ہوتے ہیں سر اس row کو ہٹانے کے لیے ایک تو بھائی select کر کے آپ sort کر دے ایک اور طریقہ ہوتا ہے کس کو select کر کے remove duplicate آپ کا اگر یہ unique ہے یہاں دھیان رکھے گا اگر duplicate ہوگا تو duplicate گائب ہو جائے مالی unique sequence number count number آپ پتہ duplicate نہیں ہو سکتا just click on the remove duplicate and ok آپ گائب ہو گیا ایک رہ گیا باقی سو ہٹا دیا اب ہم بات کرتے ہیں data validation data validation جیسے کہ میں نے یہاں پہ کمان لیجئے amount لکھا ہوا ہے میں چاہتے amount ہمارا negative نہ whole number ہو ہم select کریں اور data validation میں جا کے یہاں ہم کر دیں گے whole number اب یہاں پہ greater than zero کر دی تاکہ needed negative value نہ لے تب یہاں پہ کوئی بھی value ڈالیں گے accept کرے گا لیکن جیسے decimal میں ڈالیں گے accept کرے گا negative ڈالیں گے accept کرے گا n ڈالیں گے آگ ڈالیں گے ڈالیں گے list ڈالیں گے میں کہ مان لیجیے کہ میرے پاس city کا list ہے میں چاہتا وہ list لے اس کے الابہ list نہ لیں تو ڈیٹا ویلیڈیشن کے اندر میں ہمیں یہاں ڈیسٹ سریک کر کے یہاں پہ اپنی لیسٹ دے بھی پڑتی کہ یہاں پہ پونے نویڈا پتانپور جی جی اینڈ کچھ ایسا دے سکتے ہیں لیکن اگر لیسٹ کا ہی پہ لیسٹ بنا ہوا ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ کو یہاں پہ دیکھیں کانپور آ گیا یہاں پہ آپ کو ڈیپریکسر جی جی اینڈ آ گیا یہاں چیس کو کر سکتے ہیں اور لیسٹ کہیں سے کنسیڈر کرنا ہے تو جہاں پہ آپ نے میانویل لیسٹ کن آیا تو وہاں پہ اس کو آپ سیلیکٹ بھی کر سکتے ہو سیلیکشن چیز تو یہ بھی اپنے آپ کو چینز کر لے گا اس کے بعد مان لیجے پیجے یہاں یہاں موائل نمبر لکھنا ہے موائل نمبر میں میں نے کہا کیا کہ یہاں پہ ٹیکس لینکھ لے لیا ایسے یہاں پہ ڈی ٹائم بھی ہے آپ دال سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے کر دیا ایکوال ٹین مطلب کی دس ڈیڈ سے زیادہ نہ لے تو یہاں پہ میں اگر دس ڈیڈ سے کم لکھوں گا تو اس طرح کم میسیج ہے اچھا جہاں پہ ہم گلتی لکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک میسیج دے رہا ہے لیکن سب میں سیل میسیج دے رہا ہے کیا ہم چاہتے ہیں کہ میسیج اپنی حساب سے رکھیں جیسے کی موائل نمبر میں میں دکھائے بولے کہ رہاں موائل نمبر ایک سمجھ بانا چاہیے میسیج تو یہ دو چیزیں انپوٹ ہیں جہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ انٹر موائل نمبر اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا آپ کا ترسر جیسے ہی ماؤں پوائنٹر نہیں کیونکہ آپ رائٹ کلک کر کے کمینٹ کرتے ہیں تو ماؤں پوائنٹر پہ دیکھتا ہے کرسر پہ نہیں دیکھتا ہے لیکن اس پہ آپ تو کرسر پہ دیکھے گا اور نہیں دیکھ رہا ہے کیونکہ ٹیکس ٹو کولن میں ہمیں صرف ٹائٹ یا صریح ڈیٹا ویلیشن میں میں صرف ٹائٹل دیا تھا یہ ہمیں یہ بھی دینا ہوتا ہے آپ دیکھنا ہے انٹر موائل نمبر لیکن گلتی کرنے ابھی بھی میسیج جو ہے وہ ہی آ رہا ہے تو میسیج چینج کرنے ہی کلی ہم اس پہ جائیں گے ٹیکس ٹو کولن اور یہاں الارٹ الارٹ میں دیں گے یہاں پہ پھر رام موائل نمبر موائل نمبر گلت ہے یہاں رہا دیجئے انٹر کریکٹ موائل نمبر موائل 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 ٹیک ہے اب یہ تو جو نورمل چیزیں ہو گئی اب ٹرکس کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے ڈپینڈنٹ لسٹ باکس جو کہ ہم تو VVM ایک پر پرگرامنگ میں بناتے ہیں یہاں بھی بنا سکتے ہیں جیسے مال لیجئے کہ میرے پاس سٹی لسٹ ہی ڈیلی اور نویڈا جیسے کی دیلی کی میرے پاس 열� جون ہے جیسے کی ساوٹ اسٹ بیسٹ نوست سب ساوٹ یہ آرہا ہے اسٹ بیسٹ سوری اسٹ کے سپیلن جس پہ ہوتے ہیں نورتھ سینٹرل اور انسی ہے اور ایسے ہی نویڈا کے بھی لیسٹرز سکر میں بات لیتے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ سلیکٹ سٹی سلیکٹ سٹی اور یہاں ہم نے بول دیتے ہیں کہ سلیکٹ ایڈیا اب سلیکٹ سٹی میں تو ہم آتے ہیں اور یہاں چلے جاتے ہیں لیسٹ میں ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں اپنا سٹی کر لیے اب یہاں پہ ہم سٹی سلیکٹ کر سکتے ہیں کرنا ہے سر پر میں چاہتا ہوں کہ ایڈیا بھی اس ہی کے آکارڈنگ آنا چاہیے ایڈیا بھی اس ہی کے آکارڈنگ آنا چاہیے اور کیسے آئے گا اس کے لیے ہم تھوڑا سا ایک میتھوڈ اپنائیں گے ہم کیا کرتے ہیں فارمولا میں اس کا نام رکھ دیتے ہیں ڈیفائن میں اور اس کا نام ہم کر دیتے ہیں ڈیلی جو سین ہے نا سین ایسے ہی نام دیتے ہیں کوئی سپیلنگ سیکھ نہیں اسپیس ہے تو اسپیس میں اندر سو لگائی ہے اس کا نام ہم نے کر دیا نوے ڈا نوے ڈا اب یہاں پہ میں جاتا ہوں ڈیٹا ویلیشن پہلکہ ڈیٹا ویلیشن جن میں کیسے کریں گے تو چیز کر کے دیکھتا ہوں ڈیٹا ویلیشن میں اب مال ہے کہ لیسٹ لیا اور لیسٹ میں اگر میں ایک ویلز یہاں پہ ایک ویلز ویلی کر دیتا ہوں دیلی نام نیم کر گیا ہم نے تو دیلی کے لیسٹ آتے ہیں میں نے لگی میں چاہتا ہوں کہ نہیں 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 دیلی نہیں میرے حساب سے چینج ہو کیونکہ ابھی تو دیلی فکس ہو گیا تو یہاں ہم دے دے گے سیم پال ان ڈایریکٹ اور ان ڈایریکٹ ہم اس کو سیکھ کریں ان ڈایریکٹ فرملایشن لگائے کیونکہ دیلی ٹیکس ہے اس ٹیکس کو ریفرینس میں کنورٹ کر لگیا اور ایک دیلی کے آگے جیسے میں نے یہاں پہ نویڈا سیلک کیا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ نویڈا کے سیکٹس آگے سنمائے سر کہ نہیں آگے سر اس میں کسٹم بھی کسٹم بھی یہاں پہ اپنے فرمولا لگا سکتے ہیں جیسے کی میں چاہتا ہوں کہ میرا یہاں ایکاونٹ نمبر میں کوئی ڈبلیکیٹ انٹریگ کر ہی نہیں پائے سمجھ گیا تو میں کیا کروں گا دستہ میں جاؤں گا اور یہاں پہ equal count if کھا فرمولا لگاؤں گا اور ہم پوڑے m کو سرچ کریں گے کاما m two اور اس نے بولا کہ result greater than one ہونا چاہیے then okay اب اس کو copy کیا اور باقی area پر select کر کے paste special اور ہم نے کر دیا یہاں پہ validation and okay کیجئے یہ دیکھئے اب میں یہاں پہ one خاندہ if oh sorry 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 ایک چھوٹی سی گلتی ہو گئی ہم نے condition greater than one کر دیا ہمیں یہاں پہ equal to one اب نے لیا اب اس کے بعد واپس copy کر کے right click paste special اور validation اب یہاں دیکھئے نہیں لے رہا ہے اور وہاں ڈا 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 چیز ڈا 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 そ ڈا ڈا ڈ slides سارے سیٹی اور کئی سارے کیا ہے آپ کی کئی سارے سیٹی اور کئی سارے نیم ہے میں اب اس کو کیا کرتا ہوں شورٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ بستم سوٹ میں جا کے میں میرے مائی دیتا ہے جیسے ہیرر اور یہاں پہ میں نیم اور یہاں پہ سوٹ کر دیتا ہوں اب مجھے یہ دیکھ پا رہے ہیں تو یہاں دیکھئے اب اس سٹی کے اندر میں اتنے سارے آپ کے سامنے دیکھ رہا ہے کیسے سٹی ہے اس کے اندر بھی اتنے سارے سٹی ہے ہے نہیں سر اب آپ کو کیا کرنا ہے جیسے میں نے سیر 3 میں یہاں ہم نے بنایا ہے نا ایسے آپ کو یہاں پہ ایک کرنا ہے سیلیکٹ نیم اور سیلیکٹ سیٹی سمجھ گئے سر بن جائے گا آپ سے یہ سر